السلام علیکم دوستو ایک شخص کہتا ہے کہ نظام الدین مرکز میں جہاں اوپر حضرت مولانا احمد لار صاحب دامت برکاتہم کا کمر سمجھا جاتا ہے اس کمرے میں حضرت مولانا احمد لار صاحب کے زبان سے اپنے کائن کانو سے سنا ہے اور یہی واقعہ بندہ نے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب سے بھی سنا ہے اور وہ مسجد میں کڑے ہو کر سنا آتی تھی کہ یہ واقعہ میں نے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر سنا ہے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کے جب ازادے ہوئی انیس سو سنتالیس میں اور ملک کی نئی پارلیمنٹ بنی تو آر ایس ایس والو نے اور آر ایس ایس کے ترجمان ممبر آفارلیمنٹ نے ملک کے پہلی وزیراعظم نہرو جی کے سامنے فتنہ کڑا کیا کہ دعوت تو تبلیغ کے کام پر ملک میں پابندی لگنے چاہیے ان تبلیغ والو سے کہو کہ پاکستان چلے جائیے ان کو یہ بدگمانی ہوئی ہوں گے دوستو کہ تبلیغ کا کام مسلم لیگ کا ہے حالانکہ یہ سرہ سر تحمد تھا حضرت جی مولانا محمد علیہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ تو متحدہ ہندوستان کے حامی تھی حضرت شیخ رحمہ اللہ کے آب بیٹی میں اس کی تفصیل موجود ہے اسی طرح دوستو مولانا ازاد مرحوم کی کتاب انڈیا و انسپریڈم میں اس کی تفاصیل موجود ہے تو کہاں کہ تبلیغ والو سے کہو کہ تمہارا مرکز نظام الدین سے ہٹا لو اور پاکستان چلے جاؤ بہت ہنگامہ ہوا پارلیمنٹ میں تو نیرو جی نے مولانا ازاد کے طرح بشارہ کیا مولانا اس وقت ملک کے وزیر تعلیم تھے مولانا نے مخاطب کیا نیرو جی کو اور پوری پارلیمنٹ کو سنایا نیرو جی یہ لوگ جس دعوت و تبلیغ کے کام پر پابندی لگانے کے بعد کر رہے ہیں وہ میرا ہے میں اس کام کا اگفض ہو اور وہ میرا کام ہے بس مولانا ازاد رحمہ اللہ کے ایک جملے نے پارلیمنٹ کے حالہ دیا دوستو فوراں نیرو جی نے کڑے ہو کر کہا بس مولانا صاحب اب اس ملک میں کوئی اس دعوت کے کام پر پابندی نہیں لگا سکتا نیرو جی نے بری پارلیمنٹ میں کڑے ہو کر اعلان کر دیا حضر جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مردی مومن کا ایک جملہ اس کام کو اس ملک میں اور اس ملک کی ذریعہ پورے عالم میں قیامت تک جمعانک کا ذریعہ بنا اس لئے حضر جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ اور حضر مولانا انام الحسن صاحب رحمہ اللہ دونوں حضر مولانا ازاد کے کوٹی پر یعنی جو حکومت کی طرف سے بنگلہ ملتا ہے وہاں جب تک مولانا ازاد حیات رہے وہاں احتمام سے ملنے جاتے تھے اور حضر مولانا احمد لار صاحب نے مجی فرمایا کہ اس ملک میں اور اس ملک کی تفیل میں پوری عالم میں جتنا دعوت کا کام ہو رہا ہے اس کی ثواب کا بڑا حصہ مولانا ازاد رحمہ اللہ کے نام عمال میں لکھا جائے گا اسی طرح دوستو پوٹیل پہلا نائب وزیر اعظم ہند کا ارادہ تبلیغ جماعت کو بند کرنے کا تھا مولانا ازاد نے جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہند اول سے یہ کہا یہ جماعت کل میں نماز کو کہتے ہیں اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے اگر اس کو منع کیا گیا تو دوسری ملک میں یہ پیغام جائے گا کہ ہندوستان میں کلمہ نماز کو منع کیا جا رہا ہے یہ بات جواہر لال نہرو کے سمجھ میں آگئی مولانا حفظ الرحمہ صاحب رحمہ اللہ سے وہاریو نے بھی کہا کہ یہ اخلاق قدروں پر کام کرنے والی جماعت ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے بند نہیں کرنا چاہیے